مفتی صاحب سوال آپ سے بھی یہی ہے قبلہ سے بھی یہی ہے چونکہ مناسبت ہے مولای کائنات کی شہادت کی ہم روایات میں دیکھتے ہیں حدیث سکلین پہ آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا دفاع کیا اس میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو رسول اللہ نے تذکر دیا اپنی اہل بیعت کے حوالے سے کہ میرے بعد تم نے اہل بیعت سے تمسو کرنا ہے اور اہل بیعت سے بہترین سلوک کرنا ہے یہ بار ہاں متعدد مقامات پر رسول اللہ نے اس حدیث سکلین کو بیان کیا ہے جو اس کی اہمیت کو یہ چ مثلا ایک روایت جو نہیت مشہور ہے کہ رسول اللہ مولای کائنات کا غدر جب چند باغوں سے ہوتا ہے میں مقتصر کرتا ہوں تو ایک مقام پر رسول اللہ گریہ فرماتے ہیں تو مولای کائنات پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ما یب کی کا کونسی چیز ہے جو آپ کو رولا رہی ہے تو فرمایا میں لوگوں کے دلوں میں تمہارے لئے کینہ اور بکس دیکھ رہا ہوں جو میرے بعد وہ ظاہر کریں گے تو رسول اللہ کی ان حدیث کو مدنظر رکھا جائے جو بارہا اس چیز کی طرف رسول اللہ متوجہ کرتے رہے تو جو مظلومیت ہے رسول اللہ کی وفات کے بعد مولای کائنات کی جو شخصیت ایک مظلوم شخصیت جو رہی ہے تاریخی تناظر میں ہم دیکھیں تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت بہت شکریہ آپ کا شباز صاحب اور علامہ صاحب آپ کا نیائیتی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کے قابل سمجھا امام علی علیہ السلام کی شہدت کے حوالے سے انوان سے جو معنون یہ پروگرام ہے میرے لئے سعادت کی بات ہے امام علیہ السلام اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل البیت میں سے پہلے نمبر پر ہے اور اس میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل البیت اور قرآن یہ تاقیامت ساتھ ساتھ ہے اور ایک روایت کے اندر ہے مستدرک کے اندر موجود ہے امام علی علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مال قرآن ورقرآن مال علی علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں کبھی بھی جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حتی ردا علی الحوث لئی افترقہ یہ ہرگز جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوث پر میرے پاس آ جائیں امام علی علیہ السلام یہ قرآن کے ساتھ ہے ان کا دور وہ قرآنی زمانہ ہے لوگ امام علی علیہ السلام کو ہمارے اہل سنت میں خلفاء راشدین کے زمانے میں شمار کرتے ہیں چوتھے خلیفہ راشد لیکن میں امام کے لئے یہ کہتا ہوں کہ امام کا زمانہ وہ خلفاء راشدین کے دور سے بہت ممتاز ہے بہت الگ ہے خاص طور پر کیونکہ امام کا زمانہ قرآن کا زمانہ ہے میں اسے زمانہ قرآن کہتا ہوں اب بات یہ ہے کہ امام علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو صحیح نصوص ثابت ہیں جو ہمارے خاص طور پر اہل سنت والجماعت کے مسادر کے اندر ہیں اور صحیح مسادر ہیں اس میں امام کا مقام اور مرتبہ کیا بیان کیا گیا ہے یعنی ایک تو وہ روایات ہیں جسے ہم شیعہ مسادر کہیں اس میں روایات موجود ہوں گی مجھے اس سے انکار نہیں ہے لیکن جو ہمارے اہل سنت کے مسادر ہیں جو صحیح ہیں اس میں میں آپ کا مقام بیان کرتے ہوئے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں سورہ نسائی الکبرہ سے ہے حدیث نمبر 8396 باب ہے ذکر الاخوہ اخوت کا بیان ابن عباس کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي حَيَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ اللَّهَ يَقُولُ اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلَا قَرَبْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ سورہ علی مران کی آیت نمبر 144 امام علی علی علیہ السلام رسول اللہ کی زندگی میں اس کو پڑھا کرتا آیت کا ترجمہ ہے کہ جب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ویسال فرما جائیں یا وہ قتل کر دیا جائیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے اس آیت کو رسول اللہ کی زندگی میں ہی امام علی پڑھ کر فرماتے تھے خدا کی قسم ہم کبھی بھی اپنی ایڑیوں کے بل نہیں پھریں گے جبکہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے خدا کی قسم اگر رسول کی موت ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائے تو میں اسی کیوں پر قتال کروں گا جس پر رسول اللہ نے اپنی زندگی میں قتال کیا یہاں تک کہ وہ آپ دنیا سے چلے گے خدا کی قسم میں ان کا بھائی ہوں اور ان کے چچا کا بیٹا ہوں اور ان سے مجھ سے زیادہ کون حق دار کون ہے زیادہ حق دار مجھ سے ان کے قریب کوئی نہیں مستدرک کے اندر بھی یہ حدیث ہے مسلم کے اندر بھی یہ حدیث ہے چھہ ہزار دو سو پچیس اسی طرح مستدرک میں ہے امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا سنانے کبراہ کے اندر حدیث یہ ہے امام مسلم نے جہاں پر حدیث سقلین کو روایت کی وہاں پر اس آخری والے حصے کو نہیں دیا انہوں نے حدیث کا ایک پہلا حصہ بیان کیا ہے جبکہ یہی جو روایت ہے یہ حدیث سقلین کے ساتھ ساتھ ہے امام نسائی نے امارت دینداری کے ساتھ کام لیتے ہوئے پوری حدیث بیان کی اس حدیث کو اگر ہم پڑھیں گے تو سید صاحب اس پر طویل وقت لگ سکتا ہے صرف السقلین کی اوپر میں گھنٹوں گفتگوں کر سکتا ہوں صرف السقلین کی اوپر اور پھر امام علی علیہ السلام کا اس کے ساتھ اگر ہم ملا دی جائیں تو بہت طویل وقت درکار ہے یہاں مختصر طور پر عرض کرتا چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید ابن عرقم سے روایتیں فرماتے ہیں کہ آپ نے حجت الودا سے فراغت کے بعد غدیر خم کے موقع پہ جو فرمایا اس میں یہ الفاظ تھے میرا آخری پیغام ہے بلکل آپ اس طرح فرما رہے ہیں جس طرح ایک شخص آخر میں جا رہا ہو اور وہ کچھ وسیعت کرتا ہے آپ نے فرمایا کہ فرشتہ آجا اور وہ میں اس کے دعوت پر لبیک کے دوں میں تم میں دو گرام قدر چیزیں چھوڑا احدوما اکبر من الاخر ایک ان میں سے دوسرے سے عظیم ہے کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی کتاب اللہ اور میری اہل بیت میری عطرت اس روایت کی اندر آخر میں یہ الفاظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اپنی گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے آپ کے سامعین کی خدمت میں یہ بات میں رکھتا ہوں کہ امام علی علیہ السلام وہ قرآن ناتق ہے قرآن مجید جس طرح رسول اللہ نے اپنی زندگی میں پیش کیا آپ کی حیات کے بعد اب امام علی نے اسی طرح اس کو پیش کیا اس طرح کے نسائی کی یہ حدیث ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے سید صاحب کے امام علی علیہ السلام اور یہ پورا خانوادہ اہل البیت اور پھر یہ پوری نسل یہ پورا سلسلہ بن حاشم کا یہ انتہائی تاریخ کے اندر مظلوم ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوں گا کہ کن کن جبوں کی اوپر کوشش یہ کی گئی کہ امام علی علیہ السلام کا مقام اس کو ہٹایا جائے مثال کے طور پر ابو تراب کا یہ لفظ آپ دیکھ لیں ابو تراب امام علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبوب لیکن اسے کس طرح استعمال کیا جاتا رہا کس طرح اس بارے اس کو گالی شمار کر کے امام علی کی جانب اسے منذوب کیا جاتا رہا اور یہ ہمارے ہاں ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ سیدہ کے ساتھ امام کی کچھ ناراضگی ہو گئی اور وہ پھر وہ چلے گئے مسجد کے اندر لیڑ گئے اور اس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے حالانکہ صحیح بات یہ ہے صحیح بات یہ ہے کہ امام نسائی نے کہا کہ امار بن یاسر کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ نے اس وقت خطاب دیا تھا ٹائٹل دیا تھا جب ہمیں غزوے میں تھے اور امام علی اور میں ایک جگہ پہ سو گئے تھے پھر رسول اللہ نے آ کر ہمیں اٹھایا تھا تو امام نسائی اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں لیکن دوسری جگہ پر سیدہ کے مقابلے میں اس کو لائے دیا جاتا ہے احلالبیت کو احلالبیت کے سامنے کھڑا کیا گیا احلالبیت کے مدد مقابل جب انہیں کوئی نظر نہیں آیا تو مخالفت کے اندر کھڑا کیا گیا امام علی علیہ السلام ان کی شخصیت کو جس طرح سے ضرورت ہی پیش کرنے کی اس طرح پہ اخصوص کے ساتھ پیش نہیں کیا گیا امام علی علیہ السلام کی جو شہادت کے سلسلے میں آپ نے یہ محفل سجائی ہے شہادت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کروں کہ اس کا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دے دی تھی کہ علی تجھے شہید کیا جائے گا امام نسائی نے اس کو روایت کیا الخصائص کے اندر رسول اللہ کے اندر امام نسائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی علیہ السلام کی قرن کے سر کی اوپر ہاتھ رکھ کے کہا علی اس کو چیر دیا جائے گا اس کو ضرب لگا دی جائے گی اور کائنات کا سب سے بڑا بدبخت انسان وہ یہ کام کرے اشق الناس دنیا کا سب سے بڑا بدبخت انسان امام علی نے پوچھا ہے مفتی صاحب کا غالب انٹرنٹ کا کوئی شو ہو گیا ہے شاید صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری جی آپ چاری رکھیں تو امام علی علیہ السلام سے جب یہ کہا کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ دنیا کا سب سے بڑا بدبخت کون ہے لوگوں میں سب سے بڑا بدبخت تو امام علی اور امار بنیاسر نے عرص کی یا رسول اللہ ضرور بتائی فرمایا کہ وہ شخص جس نے صالح کی اونٹنی کی اونٹنی کو قتل کیا تھا اور دوسرا یا علی جو تجھے ضرب لگا ہے امام علی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ یہاں پہ ضرب لگے گی اور لحیہ کو لحیہ کی اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رنگ دیا جائے امام کو شہید کرنے والے وہ کوئی باہر سے نہیں آیا تھا مصر کے ایک آدمی جو قرآن مجید سب سے بہترین پڑا کرتا اور اس حوالے سے بھی ایک تفصیل ہے پوری کہ اسے قتل کے لیے کس نے بیجا تھا یہ بھی ہمارا ایک بڑی کہانی بیان کی گئی ہے کہ جناب وہ تین بندوں کو قتل کرنے کے لیے نکلا تھا دو بچ گیا اور ایک شہید ہو گیا اس پہ بھی اگر آپ چاہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دراصل ایک کہانی کرا دی گئی جسے ابن سبا کی ایک کہانی ہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے کوئی وجود نہیں ہے ابن سبا نام کی شخص کا لیکن ایک کہانی ہے تاکہ وہ اصل جو قاتلین ہیں جو اصل لوگ ان سے پردہ ڈالا جائے بلکل اسی طرح امام علی علیہ السلام کو جو شہید کرنے والا قتل کرنے والا عشق ناس آدمی ہے اس کے والے سے کہانیاں بنا دی گئی کہ یہ فلا تھا اور وہ ادھر آیا تھا اور ایک لمبی کہانی وہ کتام لڑکی پر عاشق ہو گیا اور وغیرہ ہو گیا ایک آدمی جو اتنا بڑا کام کرنے جا رہا ہے وہ ایک عورت کے ہاتھوں میں یرغمال ہو جاتا ہے اتنا بڑا عابد اور زاہد آدمی جو خوارج کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ پر لوگوں کو کافر سمجھتے اس کی جانب اس کی شخصیت کو بھی ایسا کر کے پیش کیا گیا کہ وہ ایک خاتون کے ہاتھوں یرغمال ہو گیا تو امام علی علیہ السلام وہ قرآن مجید اور علی ایک ساتھ ساتھ ہیں اور احبابیت علیہ السلام میں پہلے ہیں اور امام حسن اور امام حسین سے بھی بہتر اور افضل ہیں اور یہ بھی نصف موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا اور ان کے والد ان سے بہتر ہیں تو قرآن مجید اور علیہ وآلہ وسلم اور پھر ان میں سب سے اوپر امام علی علیہ السلام جزاک اللہ مفتی صاحب ہے قبل شاکر صاحب مولای کائنات کی جو شخصیت ہے وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد تا شہادت جو ایک یہ مظلومیت ہے مولای کائنات کی تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ بیان فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے مفتی فضل حمدر بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے تاریخ اسلام کے سیاہ ترین جو اوراق ہیں ان پر روشن ڈالنے ان کوشش کی اپنے دردے دل بیان کیا مجھ سے جو آپ نے سوال کیا ہے مظلومیت امیر کائنات سلام اللہ علیہ کے حوالے سے تو عرض میں کروں ہماری کتابوں میں بھی ہے اور اس سے ملتا جلتا مفہوم اہل سنت کی کتابوں میں مل جاتا ہے کہ امیر کائنات نے بارہا بھی کتاب شمار ہوتی ہے اس میں خطبہ شغیہ موجود ہے مولانا اپنا دردے دل وہاں بیان کیے اور اپنی مظلومیت کا جب امیر کائنات اعلان فرماتے تھے تو کہتے تھے مازل تو مظلومن منزو قبض اللہ النبیہ میں ہمیشہ سے مظلوم رہا ہوں اب بھی ماشاءاللہ تاربیل میں شاہباز نقوی صاحب مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ ہوتا ہے مفتی تو یہ مازالہ ہم جانتے ہیں کہ نحف میں یہ تسلطل پہ دوام پہ استمرار پہ درارات کرتا ہے مازل تو مظلومن یعنی میں ہمیشہ سے مظلوم تھا منزو قبض اللہ النبیہ جب سے اللہ نے اپنے پیارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کی روح کو قبض کیا اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا میری مظلومیت کا آغاز وہی سے ہو گیا اور یہ علمامہ والسیاسہ میں یہ جملے موجود ہیں تاریخ کی یہ بھی عزیب و غریب اور آخ ہیں ابن قطعبہ دین ووری نے بھی لکھیا اور دیگر تاریخ تبری میں بھی موجود ہے یہ دیگر مقامات پر یہ جملے موجود ہیں کہ سب کے سب جانب سقیفہ روانہ ہو گئے اور سقیفہ میں خلافت کی باغ دور سمالنے کے لیے میٹنگز بلائی جانے لگی انصار کو بلاؤ مہاجرین کو بلاؤ منہ امیر و منکم امیر کی صدایب بلند ہوئی کون امیر ہوگا کس کو امیر بنایا جائے سارے کی ساری باتیں لیکن امیر کائنات کہاں مصروف تھے رسول کے جنازے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور تاریخ نے یہاں پر بھی ایک جسے کہتے ہیں موررخین نے وہ خیانت کی کہ رسول خدا جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کا سر کس کی گود میں تھا وہ سر علی بن طالب کی گود میں تھا وہ مظلوم علی جو کہ دنیاوی خلافت کو چھوڑ کے فقط اپنے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ بیٹھا ہوا ساری اقدس کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے ان کے جنازے کو سہرہ دینے والا گریہ کرنے والا اس نے خلافت کو ایک آنکھ اٹھا کرنا دیکھا یہاں تک کہ طبقات ابن سعد کبرہ میں حدیث موجود ہے حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ ہمیں رسول کے دفنائے جانے کا تب پتا چلا جب ہمیں بیلچوں کے پھاوروں کے چلنے کی آواز آئی تو ہم نے اپنے حجرے کی خرقی سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ علی بن عبی طالب اکیلے قبر رسول کھود رہے اور وہ صحابی رسول جو کہ قبریں کھودا کرتا تھا اہل سنت نے لکھا یہ یا وہ تاریخ وہ تاریخ جو کہ علماء سنت نے لکھا اس میں موجود ہے امیر کائنات نے اس سے کہا اس کا نام اب تلحہ تھا یا کیا تھا اس وقت نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ وہ رسول کو دفنانے کے لیے آ جاؤ قبر کھودنی میرے ساتھ دے دو قبر کھودنے میں اس نے انکار کر دیا کہا یہ مظلومیت امیر کائنات ہے اور اس کے بعد ستم یہ ہوا کہ جب امیر کائنات جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے کہنے پہ حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے کہنے پہ یہ ابن قطعبہ کے جملے ہیں لوگوں کے گھروں پہ کہے کہ تم میرا ساتھ دو تو ان سب نے یہ کہا کہ آپ نے آنے میں دیر کر دی ہے دیکھئے بہت بہت مظلمیت کا جملہ آئی یہ علیہ آپ نے آنے میں دیر کر دی اور اگر آپ پہلے آتے تو ہم آپ کا شاد دے تھے اس مقام پر جناب سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ بھی روتے ہوئے کہتی تھی میرے کائنات بھی کہ ہم کبھی بھی رسول کے جنازے کو چھوڑ کر تم سے بیعت طلب کرنے نہیں آتے ہمیں ایسی خلافت نہیں چاہیے نہ ہمیں تمہارے ایسی بات چاہیے ہمارے لئے رسول کا جنازہ سب سے مقدم ہے رسول کا احترام سب سے مقدم ہے اب یہ مفتی صاحب زیادہ اس پر بہتر روشنی ڈالیں گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں میں امامت کو اتنی اہمیت دی کہ جملے لکھے کہ امامت کا مرتبہ اور خلافت کا مرتبہ اتنا مہم ہے کہ جس کے لئے جنازہ رسول کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے جیسے کہ بعض اصحاب نے کام کیا جنازے کو چھوڑ کر سقیفہ میں جمع ہو گئے اس کا جواب وہ دیں گے انشاءاللہ لیکن بہرحال میں جو سوال کیا گیا مظلومیت امیر کائنات کا یہ مسلسل آغاز مولا بیٹھے ہوئے ہیں جنازے کو دفنا رہے ہیں وہ لوگ جو کہ نماز پڑھتے ہیں آ کر چلے جاتے ہیں امیر کائنات مصروف ہے تدفین میں تشیع میں ان سارے کے سارے کاموں میں اور ایسے موقع پہ علی سے کہا جاتا ہے کہ آپ آکے بیعت کیجئے یعنی ایک تو ساتھ نہیں دیا اور یہ جو غائبانہ نماز جنازہ کا تصور آیا ہے برادران اہل سنت کے پاس وہ یہی شایع ہے کیونکہ خلافہ سلاثہ حضرت ابو بکر عمر رثمان موجود نہیں تھے رسول کے جنازے پر اور اس کے بعد جنازے پڑھیں گے یہاں سے غائبانہ نماز جنازہ کونسپٹ آ گیا کون موجود تھا امیر کائنات موجود تھے کون موجود تھا بعض اسواد چاہنے والے وہ یقیناً موجود تھے لیکن سوال یہ ہے کہ اس مظلومیت علی کا باعث کیا ہے میں تفصیل میں زیادہ نہیں جاؤں گا صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے جو خود امیر کائنات نے رشاد فرمایا حب الدنیا رأس و کل خطیعت رسول کے بعد خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینا پودی امت مسلمہ کی باگدار سماللہ یہ اس طریقے سے ان کی نگاہوں میں آگئے تھی کہ وہ رسول کے جنازے کو بھی بھول گئے تمام کی تمام چیزوں کو بھول گئے اور علی ابن عبی طالب سلام اللہ علیکم مکمل طور پر یقع و تنہا کر دیا اور صحیح بخاری کے جملے موجود ہیں یہ عجیب ترین جملے ہیں جس کی شروعات اگر انسان دیکھے کہ ابن حجر عسقاری نے کیا لکھا دیگر بڑے بڑے علماء نے تحصیل البخاری میں یا دیگر مقامات پر ان لفظوں کی جو شروعات علماء صحیح بخاری نے لکھی ہیں وہ چاہ لکھی ہیں سلام اللہ علیہ امام بخاری نے جملے لکھے ہیں کہ علی ابن عبی طالب کی تھوڑی سی عبرو تھی تھوڑی سی عزت تھی تھوڑا سا احترام تھا مسلم امہ میں حضرت سیدہ جب تک زندہ تھی جب حضرت سیدہ فلمہ ماتت جب وہ دنیا سے چلی گئی انصرفت وجوہ الناس عنہ تو وہ لوگ جو کہ تھوڑا بہت احترام کر رہے تھے انہوں نے بھی اپنا مو علی سے موڑ لیا یہ مظلومیت سے علی ہے اور علی ابن عبی طالب مسلسل اپنی اس مظلومیت کو بیان کرتے رہے وہ چوبیس سال اس کے بارے میں بہت اچھا جملہ کہا مفتی صاحب نے مولانے سلامت رکھے کہ اس سے کہیں زیادہ ممتاز دور بہترین دور امیر کائنات کا دور جو کہ قرآن کا دور تھا لیکن امیر کائنات کیا فرمانا ہے نحجو بلاغہ یہ جملہ عجیب جملہ ہے مولانا فرماتے ہیں چوبیس سالوں میں میں نے سبر کیا کیسے سبر کیا میں نے اس عالم میں سبر کیا جیسے کسی انسان کی آنکھ میں کوئی کٹا چوبہ ہوا ہمارے آنکھ میں اگر ایک بال پلکوں کی ہی بال کا کوئی ذرہ چلا جائے تو ہم لوگ آنکھوں کو اس قدر مسلتے ہیں کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی اور ایسے جیسے کسی کے گلے میں کوئی ہڈی کا ٹکڑا پھز گیا ہو ہمارے گلے میں ایک چاول کا دانہ ایک پانی کا گھون بھی اگر پھز جائے تو ہمارے بے اختیار آسو بہنے لگتے ہیں سلام اللہ علیہ الامیر امیر الممن نے یہ فرمایا میں چوبیس سال گریہ کرتا رہا لیکن اتحاد امت کی خاطر تاکہ یہ امت پارا پارا نہ ہو یہودیہ اور عیسائی جو مخالفین ہیں وہ مذاق نہ اڑا ہے میں نے سبر کیا رسول کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے سبر کرتا رہا روتا رہا لیکن مسلمان ان کو بچانے کی خاطر ان کے اس اتحاد کو جو اتحاد امیر کائنات کی نگاہ میں تھا وہ جو ظاہری تشکل امیر کائنات کی نگاہ میں تھا اسے بچانے کے لیے علی ابن عبی طالب نے اس مظلومیت کا سہرہ علی جس کے بارے میں خود مولا نے یہ کہا کہ سہرہ کے ریت کے ذرے اتنے نہیں جتنے علی پر امت نے ستم ڈھائے آسمان سے برسنے والی بارش کے قطرات اتنے نہیں جتنے امت نے علی پر مظالم ڈھائیں اور یہ راتیں شب انیس شب بیس شب اکیس اگر علی کے گھر کے ماحول کا مشاہدہ کیا جائے تو علی نے ایک خواب جو دیکھا ہے وہ خواب یہی ہے اس کے بعد اپنے پورے خانوادے کو جما کر کے یہ کہا تھا کہ میں نے عالم خواب میں اپنے آقا اور مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو دیکھا وہ کہہ رہے تھے یا علی اس امت نے تم پر بڑے ستم ڈائے ہے اے علی آپ ہمارے پاس آجائیے ہم آپ کے لئے تڑپ رہے ہیں ہم آپ کا اشتیاغ رکھتے ہیں بہرالی یہ مظلومیت امیر المومنین ایک ایسا ٹوپک نہیں کہ اسے ایک گھنٹے کے اندر جو ہے سمیٹا جا سکے اور اس پر گفتگو کی جا سکے چوبیس سال جس انسان نے مظلومیت کے دیکھے ہو چوبیس سال جس نے سمر کیا ہو آپ سوچئے کہ اس کی چوبیس سالہ مظلومیت پھر اس کے بعد مزید آخر چالیس ہجری تک یعنی کہ پورے تیس سال مظلومیت کے یا اٹھائیس سال انتیس سال جو مظلومیت کے ہیں ان اٹھائیس انتیس سال مظلومیت کے اس لمبے دور کو ایک گھنٹے کے اندر بیان کرنا واقعاً ناممکن ہے جو کچھ ہم لوگ بیان کرتے ہیں وہ تھوڑا بہت جو ہمیں کتابوں میں ملتا ہے وہ آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں جزاک اللہ کبلہ شاکری صاحب بہترین انداز سے آپ نے یعنی ایک پورے سمندر کے کوزے میں سمیٹھا